اور اس وقت ایک اہم تصویر ہمارے پاس آ رہی ہے لالکرشنا اڈوانی کی یہ دیکھئے یہ فیصلے کے بعد کی تصویریں ہیں لالکرشنا اڈوانی اپنے نواز پر ہی ہیں اپنے گھر میں ہیں اور خراب طبیعت کی وجہ سے وہ کوٹ نہیں پہنچے تھے ان چھے آر اوپیوں میں سے تھے جو کی کوٹ نہیں پہنچے تھے اور چھبیس آر اوپی کوٹ کے اندر موجود تھے چھے نہیں موجود تھے اور اب فیصلے کے بعد راحت کی ساس لی ہے لالکرشنا اڈوانی نے بھی اور اس وقت ہمارے نیوز ڈائریکٹر ہیمند شرمہ بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں ہیمند جی یہ تصویریں ہمارے پاس آ رہی ہیں لالکرشنا اڈوانی کی جنہوں نے رت یاترہ کی تھی رام مندر کو لے کر اتنا اندولن شیڑا اور اٹھائیس سال تک بطور آر اوپی دیکھے جاتے رہے آج سبھی آر اوپوں سے بری کر دیا گیا ہے انہیں سمیر جب بابری مسجد یا وہ بیوادت امارت توڑی جا رہی تھی تو میں آڈوانی جی کے سامنے ہی تھا جہاں سے وہ اپیل کر رہے تھے کار شوقوں سے کہ وہ واپس آ جائے اس کی طور پر آڈوانی جی کی بھومتہ اس وقت وہاں پر تو ٹھیک تھی ساجیس رکھی نہیں گئی یہ عدالت نے کہا عدالت کی فیصلے کا پوری طرف سمبان ہے اور سب کو سمبان کرنا چاہیے جی پھر بابری مسجد گرائی کس نے یہاں ایک بڑا سوال ہے جو جو اس دیش کا ایک بڑا عوام جاننا چاہے گا تعلوم سے اور نیا سے بابری مسجد کس نے گرائی بلکل اور پھر کہا گیا کہ نو ون کلڈ جیسکا یہ سنٹینس بہت چلا تھا تو کیا نو ون ڈیمولیشڈ بابری مسجد یہ کہا جا سکتا ہے گرائی گئی لوگوں کے سامنے گرائی گئی ہمھ یا سرکاروں کا اور جانچ ایجنسیوں کا کی ناکام ہی ہے کہ وہ اسے ثابت نہیں کر پائے اور ہماری میاہی میں بستہ جا کہا کہ اتنے دن بعد ہم اس ڈسکرس پر پہنچیں سپریم کورٹ نے بھی یہ مانا کہ یہ کرمینل ایک تھا چھ دسمبر انیس سو بیانوے کو جو کچھ ہوا وہ غیر قانونی تھا اب سارے اروپی بری ہو گئے تو کیا یہ میسج کہیں نہ کہیں اس فیصلے سے جاتا ہے کہ جو کچھ اراجک تطو تھے کچھ اگیات اراجک تطو تھے جنہوں نے بابری مسجد کو گرا دیا سمیر یہ صرف سپریم کورٹ نے نہیں مانا یہ بھارتی پرمپرا بھی مانتی ہے کہ کسی کا بھی دھرمستال اس طرح سے گرایا دی جا سکتا یا ہندو لوگ بھی مانتے ہیں یہ دوسرا بات ہے کہ اس سستان پر ان کا دعویٰ ہے کہ اس طرح گرایا نہیں جا سکتا لیکن مجھے لگتا ہے انہیں پکڑا جانا چاہیئے تھا اور انہیں سجا ملنی چاہیئے تھی تاکہ لوگوں میں کانون اور نیائے کی پردی بھروسط تھوڑا پڑھتا بلکل بلکل اہمن جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں کیا آپ پر بھی برپا ہے جال سازی کا کہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے دیکھئے لوٹ گھر ہر رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی